یاد رکھو کہ اس گھر میں خوشی موجود رہتی ہے جہاں مہربانی اور شہستگی وغیرہ ایک دوسریے کی طرف ظاہر کی جائے جو شخص سب کی بلائی میں مصروف رہتا ہے وہ نہ اس جہاں میں فنا ہے نہ اس جہاں میں اس کے برے انجام کا کوئی امکان نہیں یہ حد ترجے کی بےہودگی ہے کہ کسی شخص سے میز اس لئے حصت کی جائے کہ ان کے پاس اس کے ہمسائیوں سے زیادہ دولت ہے رات کو سونے سے پہلے عملے کا مربع کے تین دانے کھا لیا کرو کبھی بڑے نہیں ہوا گے سادہ خوراک بہت اچھی ہوتی ہے زیادہ قسم کے کانے بہت زیادہ بیماریاں پیدا کرتی ہے اور کوئی قسم کے گوش کو دیرے بھی خراب ہوتی ہے